اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بنو ابباس سریز میں نوہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں حصہ نائن جس کا عنوان ہے مامون رشید یہ کن کے بیٹے تھے حارون رشید کے بن حارون رشید اور یہ کن کے سطح علیہ بھائی تھے امین رشید کے تو یہ لوگ چار بھائی تھے حارون کے چار بیٹے امین رشید مامون رشید اور قاسم اور ایک موتسیم تو موتسیم کی بات آئی گیا آگے پہلے ہم مامون کو دیکھتے ہیں تو ان کے بارے ہم لوگ جانتے ہیں کہ حارون رشید کب سے کب تا بنے تھے 786 یہ تو یاد ہی رہے گا 786 سے لے کر کے 809 تک جہاں وہ تھے انگریزی کلاس سے اور اردو کلاس سے اگر دیکھیں تو 170 سے 193 تک ہجری کے رات سے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ مامون وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مامون بنے جس کا ننہیال ایران تھا اور لیکن جو ان کے خاندان کے لوگ تھے اور ان کی وائف کے خاندان کے جو لوگ تھے اور جو فوج کسی پہسالار وغیرہ تھے وہ چاہتے تھے امین بنیں کیونکہ امین کا ننہیال تھا وہ سمجھے کہ بنو حاشم کا گھرانہ تھا زبیدہ وہ جعفر کی بیٹی تھی جعفر یہ سمجھے منصور کا بیٹا تھا اس لحاظ سے اس کو بنانا مجبوری تھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ 170 ہی میں دونوں کی پیدائش ہوئی اور مامون کی بھی لیکن 170 میں پیدائش ہوئی امین کی مامون کی اور 175 میں پانچ ہی سال کے عمر میں امین کو ولی احد بنا دیا تھا اور مامون کو پھر باپ نے 184 میں جا کر کے ولی احد بنا دیا لیکن اب یہ ہے کہ ولی احد کے بعد ولی احد سے مراد کیا ہے کہ پہلے امین بنے گا پھر مامون بنے گا دونوں ہم عمر ہیں پہلے کون مرے گا تو یہ بڑا مسئلہ تھا اور حارون نشید کے پورے یہ جو ہے جو کہ بڑا ایک عظیم سپہ سہالی سیاست دان تھا تو جانتا تھا کہ ہماری جتنی بڑی سلطنت ہے اس کو سنبھالنے کی سلاحیت مامون میں امین میں نہیں ہے تو اب وہ کرے کیا پہلے اس کو ولی احد بنا دیا ہے اور اگر اس کو چھیڑ چھاڑ کرے تو پورا خاندان جہاں ناراض ہو جائے اور یہ لوگ پیور عربیوں نسل تھے امین والے اور یہ تو مکس تھے عرب اور ایرانی مکس تھے اس میں یعنی تدھیال عرب اور ننہیال ایرانی تو اس وجہ سے جہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ دو سلطنتوں میں اس کو تقسیم کرنا بڑا مامین مامون کو دیا مشرقی حصہ جو اس کا ننہیال کا گھرانہ تھا خوراسان کا حصہ اور امین کو دیا ننہیال والا بغداد مکہ مدینہ یہ سب پورا علاقہ دیا پھر اس کے بعد جو لڑائیاں ہوئی وہ میں امین کے ٹاپک میں کور کر چکا ہوں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ امین کو انتقال کر دیا گیا یعنی قتل کر دیا گیا سمجھئے کہ ایک سو انٹھانوے میں ایک سو تیرانوے میں ہارو نشد مرا ہے اور اس کے پانچ سال کے بعد یہ بیچارہ مامون امین چلا گیا اور اگر انگریزی لحاظ سے دیکھیں گے تو سمجھئے کہ آٹھ سو تیرہ تو دونوں میں سے آپ جو سمجھنا چاہیں اب یہاں سے مامون کا دور شروع ہوتا ہے تو دونوں جو امین اور مامون جب ہارون کے بعد حکومت سمع لے تھے تو ایک کا کیپٹل کیا تھا بغداد اور دوسرے کا کیا تھا مرو یہ خوراسان کا شہر اب یہی سے دونوں کی لڑائے ہوئے تو یہ امین ہار گیا اور مامون جیت گیا لیکن جیتنے کے بعد بھی مامون چھ سال تک مرو میں ہی رہا یعنی ایک سا انٹھاون سے لے کر کے دو سو چار ہجری تک وہ یہی رہا سمجھے کہ آٹھ چار تیرہ چار سترہ آٹھ آٹھ سا سترہ تک وہ مرو میں ہی رہا بغداد نہیں آیا جو کیپٹل تھا لیکن اس کے بعد اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئے خرابی کہی اچھائی کہی جو ہوئی ہے اس کے چھ سال کے بعد اسے بغداد مجبورہ نانا پڑا وہ مجبوری کیا ہو گئی تھی کہ مامون کے جو استاد تھے شروع میں تربیت کرنے والے بچپن میں ان کے استاد شیعہ حضرات تھے کیونکہ ایران میں یہ پلا پڑھا تو شیعہ اطالق تھے استاد وغیرہ تھے تو ان کے زیر اثر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کا قائل ہو گیا تھا اور خلافت ان کے بارے میں وہ حق سمجھتا تھا اب اس میں وہ اتنا زیادہ غلو کر گیا کہ سمجھتا تھا کہ اب ہم لوگ جہاں غلط کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہی میں خلافت جانی چاہئے تو اب اچانک کیسے چھوڑ دے تو اس کے لئے اس نے کیا کیا کہ اپنا ولی احج جہاں وہ کس کو نامزد کر دیا امام علی کو علی بن موسی رضا کو یہ کون ہے آٹھوے امام ہیں شیعوں کے میں بتا چکا ہوں پہلے امام ہو لوگ کس کو ماندے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پانچوے جہاں امام محمد بن باقر پھر چھٹے امام جعفر صادق اور ساتوے موسیٰ قازم آٹھوے ان کے بیٹے امام علی بن موسیٰ رضا تو ان کو جہاں وہ کہاں کہ یہ ہمارے والی حد رہیں گے اس سے جہاں پھر بغداد میں سمجھئے کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا جتنے بھی لوگ تھے اب باسخ شہزادے وغیرے سب ناراض ہو گئے امین کے ننیال والے سب اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیئے لاسٹ میں اس کو کینسل کرنا پڑا لیکن ہنگامہ اتنا ہو گیا تھا کہ پھر اسے مروت چھوڑ کر کے بغداد آنا پڑا اور پھر یہاں کی بغاوت کو کچھلنا پڑا تو یہ سمجھ جائیے کہ مروت سے چھ سال کے بعد بغداد آئے اور اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ اتنا پریشہ بنا کہ ان کو ختم بنا تو اس لحاظ سے جہیں ان کا یہ دور تھا اب یہاں سے سمجھئے کہ بغداد میں یہ دو سو چار ہجری سے لے کر کے دو سو اٹھارہ تک کتنے سال بنتے ہیں یعنی چودہ سال یہ بہت مستحقم حکومت جگہ پڑا تو اب سمجھے کہ یہ ایک سا تیرانوے ایک سا تیرانوے سے لے کر کے دو سا چار تک یعنی سات سال اور چار ایک گیارہ سال ان کا اسٹریگل کر رہا ہے اور چودہ سال ان کا بہت مضبوط حکومت رہا ہے یعنی حارون رشید کے بعد خلافت اباسیہ میں اگر کسی کی شاندار حکومت رہی ہے تو یہ مامون رشید کی اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی حکومت ملا دیتے ہیں تو پھر جہیں وہ تھوڑا سا سیویل وار کو ہٹا دیں تو یہ سمجھے کہ دونوں کو ملا کر کے چالیس پچاس سال بہت ہی تعمیر و ترقی والا دور تھا اتنا زیادہ تعمیر و ترقی ہو گئے تھے بغداد کی کہ وہاں سے پڑھے بغیر کسی کو پڑھا لکھائی نہیں مانا جاتا تھا اتنی ترقی ہو گئی تھی تو یہ جہے دور اس کا تھا اس کے دور میں چھوٹی چھوٹی بغاوتیں بھی ہوئی ایک ہنگامہ ہوا تھا تبرستان میں ایک ایرانی تھا ما بخم بکم خرمی اس نے ایک بغاوت کر دیا ایک نیا فرقہ وجود ملا دی دی جبکہ وہ سیاسی جماعت تھی اور اس کا موٹیو کیا تھا کہ وہ ایرانی حکومت قائم کریں لیکن وہ کچلنا چاہے وہ کچل نہیں پائے ان کے دور کے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے سقلیہ کی فتح بہیر روم میں جزیرہ ہے سقلیہ اس کی فتح اب انہوں نے فتح نہیں کیا وہ جو میں بتایا تھا حارون رشید کے دور میں لیبیا ٹونیشیا الجزائر میں ایک اغلبی حکومت قائم ہوئی تھی ابراہیم بن اغلب کے اس میں سیمی آٹرنومس جو دے دیا گیا تھا جنہوں نے راجدھانی اپنا بنایا تھا قیروان کو جو آج بھی ٹونیس میں ہیں تو انہوں نے اس کو یہ کیا تھا فتح کیا تھا لیکن چونکہ یہ اغلبی حکومت اپنا خراج سالانہ ادا کرتی تھی خلافت اباسیہ کو اپنے جمعہ کا خطبہ میں اس خلیفہ کا نام لیتی تھی تو اس وجہ سے سمجھے کہ انہی کا دور مانا جانا تو سمجھے کہ سقلیہ جو ہیں یہ اغلبی خاندان نے فتح کیا تھا اور کریٹ جو ہیں اس کو اندلس کی مسلمانوں کے ایک جماعت آئی تھی اسپین سے اور اس کو فتح کیا تھا اور اس زمانے میں بحیر روم جو آج کل میڈیٹریڈین سی کہلا دی ہے اتنا زیادہ ان لوگوں کے دھاگ بیٹھ گئی تھی کہ کسی کی مجان نہیں کہ کسی کشتی کوئی ٹچ کر دے جنوبی اٹلی بھی فتح کر لیے تھے یہ لوگ اور آپ کو تو مشہور وہ مشہور ڈائلگ تو معلوم ہی ہوگا کہ حارون رشید نے ایک مرتبہ کہا تھا بادل کو دیکھ کر کے کہ بادل آیا پھر جانے لگا کہا کہا رہے جاؤ گے کدھر تم کہیں جاؤ کہیں جاؤ کے برسو ہماری سلطنت کے اندر ہی تم برسو گے اتنی بڑی سلطنت جیسے پچھلی صدی میں ملک برطانیہ یا بریٹش امپائر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے امپائر میں سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے تو وہ سمجھیں کہ آسٹریلیا سے لے کر کہ کیناڈا تک پھیلا ہوا تھا یہی حال ان کا تھا اور یہ کافی بڑا انصاف پسند انسان تھا اور سمجھیں کہ انصاف کے کئی قصے ہیں تو انشاءاللہ کبھی بعد میں تفصیل سے سنائیں گے اس کے اندر ایک پرولم آ گیا تھا پرولم کیا آیا تھا کہ وہ جو ترجمہ کرانے کا جو معاملہ چلا تھا تو اس میں سب لوگوں نے تھوڑی تھوڑی ترقی کیے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رومن امپائر کی جو راجدھانی تھی کسطنطنیا وہاں کے بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے جو کتابیں تھیں ان کے بڑے بڑے لوگوں کی افلاتون سخرات ارستو اس سب کی جالی نوس تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ ایک روم میں جو ہے سارے کتابوں کو بند کر دیا تھا اطالع لگا دیا کہ یہ کتاب نہ رہے نہ اختلاف ہو جو نیا بادشاہ آتا تھا تو ایک طالع میں اضافہ کر دیتا تھا یہ کتاب نکلنے نہیں چاہیے سارے کتابوں کو بند کر دی اب مامون نشیر کو پتا چلا کہ یہ لوگ بڑے بڑے رائٹر کی کتابیں موجود ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے جیسے ہم لوگ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے حدیث سے نہیں اٹھاتے تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اگر تم لوگ نہیں استعمال کر دے تو مجھ کو دی دو میرے یہاں بھیج دو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرا کر کہ ہم لوگ فائدہ اٹھا لیں گے علمی بادل سے تو بادشاہ نے اپنے مشیر سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جا بھیج دیا جا مسلمانوں کے پاس تو ان لوگوں نے مشیر نے مشورہ دیا کہ اس نے پوچھا بھی کہ اگر اس طرح بھیج دیں تو کچھ گناہ تو نہیں ہوگا مشیروں نے کہا کہ گناہ کیا سوا ملے گا جلدی ہٹائیے اور جس سلطنت میں یہ کتابیں داخل ہو جائیں تو وہاں کا ساری کتابیں آئیں اور بیت الحکمہ تو حارو نشیر کائم کیا ہی تھا ہاؤس آف وزڈم پھر وہاں پہ ٹرانسلیشن وغیرہ کا کام شروع ہوا اس کے وجہ سے ایک پرولم اس کو آگیا غیر مسلم علماء کی صحبت اور یہ ٹرانسلیشن وغیرہ یہ بہت بڑا عالم وغیرہ بھی تھا طبق کا جانکار فلسفہ کا جانکار لیکن ایک اس کو گلتی لگ گئی اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ فتنہ خلق قرآن اس میں یہ معاملہ پھرس گیا یہ قرآن کو مخلوق ماننے لگا اچھا ٹھیک ہے مانتے ہو تو صحیح ہے یا غلط ہو دوسرے کو بھی منوانے لگا کہ ہم مانتے ہیں تو سب کو ماننے پڑے گا اس کے بعد اس کو سرکاری ایک طرح سے نظریہ بنا دیا کہ جو نہیں مانے گا اس پر ہم سختی کریں گے تم یہ بڑی مصیبت تھے لیکن جیسے ہی یہ اس میں سختی کم نہیں والا تھا کہ سمجھ جائیے کہ دو سو اٹھارہ میں اس کا انتقال ہو گیا اب اس نظریہ کو لے کر کہ اس کا بھائی جو آیا موتسیم جس کا حارون نے کچھ نہیں دیا تھا جائل کے کے ہٹا دیا تھا وہ واقعی میں جہالت کا کاؤں گیا اس نے اور پھر اس کے بیٹے واسک نے ان دونوں نے اس پر بڑی سختی کی اتنی سختی کی کہ مشہور ہے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہ ان کو کتنے کوڑے مارے جاتے تھے تو ان کا جب دور آئے گا تو بھی بات کریں گے تو اس لحاظ سے یہ جہ فتن خلق قرآن کا معاملہ امام علی بن موسیٰ کو ہٹانے کا معاملہ یہ اس کی ایک بدنامی کا داغ ہے بکیہ جہاں اس نے کرر عرضی کو دو مرتبہ پہمانہ کروایا تھا اور یہ باپ سے زیادہ رحمدل تھا باپ سے زیادہ فیاض تھا اور عدل انصاف کا بڑا اس کے خیال لگتا تھا ہر اعتبار کو صبح سے زہرتہ خود لوگوں کی شکایتیں سنتا تھا تو اس لحاظ سے اور جسٹس کے بارے میں بڑی فکر رہتی کون کدھر کیا کر رہا ہے آپ جانتے ہیں سب بغداد میں سترہ سو عورتیں اس کی اس خدمت پر معامل تھی کہ پورے بغداد کی آگر اس کو ریپورٹنگ دیتی تھی کام کیا چلا ملکل لائن آرڈر جہاں یہ کیا ہوا تھا تو اس لحاظ سے جہاں اس کے ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں پھر اس لئے بند کر دیتے ہیں وہ کیا ہوا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عباس اس نے ایک بوڑی عورت کی زمین پر قبضہ کر لیا بوڑی عورت نے آ کر کے شکایت کی تو اس نے بلایا بیٹے کو بھی بوڑی کو بھی اور اس نے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے تو عباس جو تھا اس کا بیٹا وہ باپ کے عدب کے وجہ سے دھیرے دھیرے بولنا تھا ایسا نہیں ویسا ہے یہ وہ اب بوڑی زور سے بول لیتی نہیں ایسا کیا ہے تو جب زور سے بول لیتی تو معاملہ کا جو وزیراعظم تھا اس کا نام تھا احمد بن ابی خالد اسے نے تھوڑا سا بوڑی کو سمجھایا کہ بادشاہ کے سامنے اس طرح نہیں بات کرتے اونچی آواز میں بیعدبی ہوتی ہے لیکن معاملہ نے روپ دیا اس کو نہیں بولنے دو حق کی آواز نے بوڑی کو آواز دے دیا ہے اور عباس کو گونگا کر دیا ہے پھر فیصلہ بوڑی کے حق میں دیا آپ بیٹا کو کہا کہ جائدہ تو واپس کرو تو اس طرح کے اس کا معاملہ تھا لیکن ہر انسان نگیٹی پوزیٹیو کا مجھوہ رہتا ہے تو کچھ اچھائی تھے کچھ برائی تھے تو آپ سمجھے کہ ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے دو سو اٹھارہ تک اور انگریزی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آٹھ سو تہتیس تک اب اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے اب یہ ہے کہ یہ اسکچ جو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ابو العباس بن صفا ابو جعفر منصور پھر محمد مہدی پھر محمد حادی بن مہدی پھر حارون نشید امین نشید مامون نشید یہاں تا پہنچے ہیں اب جب ہم کسی کے سوانے حیات پیش کریں گے تو آپ کو بالکل کلیریٹی کے ساتھ جہے پوری بات بیٹھ جائے گی اس کے لئے میں ایک نمونہ کے طور پر نیکسٹ ویڈیو لاؤں گا ایک امام ابو حنیفہ اور خلیفہ منصور کے جہے تھوڑے سے مقالمہ ہوا تھا تو وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا تو آپ کو دیکھیں کتنی کلیریٹی ہوگی اور کتنی لطف آئے گا انشاءاللہ